نگر کی نگر کوتوالی پولیس کا بڑا خلاصہ کئی تھانو شیطر کے لگتار چوڑی کر رہے گیروہ کا بھانڈا فور پولیس توارا شاندار خلاصہ تین شاتر عبیقتوں کو کیا گرفتار اویر اسلاح سہیت چوری کی سینٹرو کار برامد لگ وقت تیس لاکھ روپے کے چوری جیسے ویدو ٹرانسورور ویدو تار آدھی پر کر چکے ہیں ہاتھ ساف گرفتار تینو گفتوں میں سے ایک شاتر جو کی ہسٹری سیٹر بھی ہے اپراد کے 22 مکرمے ہیں درج یہ آپ لوگوں کو عقبت کرانا ہے کہ ہماری تھانا کوتوالی پولیس اور سرلانس کی جوائنٹ ٹیم ہے ایک گینگ کو آج پکڑا ہے پچھلے دو تین مہینے سے جو یہاں جنپد میں ٹرانسورور وید چوری ہو رہی تھی اس کام کو یہی گینگ کر رہا تھا اور ہماری ٹیمیں کافی سمیہ سے اس میں لگی رہی تھی اور کل رات کو ان کو پکڑنے میں ہم لوگ سکسیسپل ہوئے ہیں اور کل جو ہم نے گرفتاری کیا وہ اس میں تین لوگ ہیں تاہیر، انیس اور نعیم تاہیر اور انیس خود یہیں مزفرنگر جنپد کے رہنے والے ہیں دولوں بھائی ہیں اور نعیم میرٹ کا رہنے والا ہے اور ان سے کافی ماترہ میں جو انہوں نے ٹرانسورور وید چوری کیے ہیں وہ بھی برامت ہوئے ہیں اس کے پارٹس برامت ہوئے ہیں اس سے تار برامت ہوئے ہیں اور جو یہ اوزار یوز کرتے تھے ٹرانسورور وید چوری کیلئے چاہے وہ رسی ہو، گم بوٹس ہو، رببر گلوز ہو، رنج، سلینڈر، گیس کٹر وغیرہ سب بھی ان سے برامت ہوئے ہیں ساتھ ہی ایک سینٹرو کار جس کا استعمال کرتے تھے ٹرانسورور وید چوری کرنے جانے کے لئے وہ بھی برامت ہوئے ہیں ابھی ان سے ہم اور پوستاج کر رہے ہیں کہ یہ سامان چوری کر کے کس کو بیشتے تھے ابھی ان میں سے ایک آدمی جو نعیم ہے وہ پکڑا گیا ہے اس کو یہ سامان بیشتے ہوئے پتا چلا ہے اور ابھی ہم اور جانکاری کریں گے اور کسی کباری کو بھی بیشتے تھے کتنی قیمت کا سامان تھا کافی ماترم ہیں ابھی چونکہ پچیس تیس گھٹنا ہے تو انہوں نے ابھی تک قبولی ہے ایک ٹرانسورور وید کو یہ لگ بر لگ بر سات آٹھ ہزار میں بیشتے تھے اور باقی جو آگے کباری اس کو والا والا چیزوں کی طرح اس کو پگلا کے تار کو پگلا کے اس کو بیشتے تھے تو وہ بھی ہم جانکاری کر رہے ہیں کہ اس کا کہاں کہا تاہیر جو ہے اس پہ پہلے بھی 15 سے اوپر مقدمے ہیں جو لوٹ ڈکیتی دونوں کے ہیں اور جو باقی دو لوگ ہیں ان پہ کوئی مقدمے ابھی تک جانکاری نہیں ملی ہم جانکاری کر رہے ہیں کہ کہیں کسی اور جنپد میں ان پہ مقدمے پنجی کرت ہیں یہ جو کی جو تھوڑا سنچان علاقے میں جو ٹرانسفرمر ہوتا تھا اس کو یہ جنرلی ٹارگٹ کرتے تھے رات کے سامنے میں پہلے ٹرانسفرمر گرا دیتے تھے اور پھر وہاں سنچان علاقے کا فائدہ اٹھا کے گیس کٹر دوارہ اس کو کاٹ دیتے اور اس میں جو بھی ضروری کام کے جو تار وغیرہ ہوتے تھے ایلومینیوم کے چائے کوپر کے اس کو یہ کباری کو بھیج دیتے کوئی بجلی کی بیباک آدھیکاری کوئی کرنسے نہیں اس میں کوئی ان کی کوئی سنت کا ہے سب جیسے انہوں نے دوبارہ چوری کرتے